سلام علیکم آئیشہ سلام علیکم آنٹی یہ بتائیے کہ آپ کے جو ہزبن ہیں وہ پرالائز مبتلا ہیں آپ ان کا علاج کس طرح سے کرا رہی ہیں آپ کا کیسے گزارہ ہو رہا ہے میں تو میرا گزارہ کیا ہوتا ہے میرے بہن بھائی تھوڑی تھوڑی میری مدد کرتے ہیں اس سے میرا گزارہ ہوتا ہے بھائی یہ چھار پائی پر پڑھے ہوں ہیں بھائی ڈاکٹروں کے پر لے جاتی ہوں دوائیں وغیرہ کرتے ہیں یہی حالہ میں اچھا یہ مکان جو آپ کا اپنا ہے یا کرای کا ہے میرا مکان کرای کا ہے آئے دن مالک مکان مجھے کہتا ہے نکل جاؤ یہ مکان خالے کرو میں نے بیچنا ہے تیرہ تیرہ لاکھ رویے چھوڑھا چھوڑھا لاکھ رویے اس کی کیم رکھیں میں غریب ہوتا ہے کہاں سے تو یہ پیرلائز کتنے سال سے ہیں ہمیں تو آج سال آپ نے بتاتے ہیں اس سے پہلے بھی ان کے ساتھ ایسے کو پربلمز رہ کیکے ہیں یا اچانک یہ ہوا ہے میرا بیٹا میرا شوہر کا پشاب بند ہو گیا تھا پھر ان کا کوئٹہ میں ہی تھے کہ پشاب بند ہو گیا یہاں لائے اپریشن کروایا اس سے ٹھیک ہوئے اس کے بعد سے سمجھئے کہ کام پہ نہیں جا رہے گھر میں ہی پڑھیں تو یہ دواؤں کا خرچہ ان کا اپریشن جو آپ نے ہوا ہے اس کا ٹانگوں کا یہ کس طرح سے ہو رہا ہے کون کر رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے بلکل علاج اب تو بلکل علاج نہیں ہو رہا پہلے ہو رہا تھا میں نے مشہد ہسپٹل سے ان کا اپریشن کروایا اس کے بعد انہوں نے کچھ میرے ساتھ کی آپ یہ گھر میں پڑھیں خود ہی کرتی ہوں بہن بھائی تھوڑی تھوڑی میری مدد کر دیتے ہیں لیکن میرے بہن بھائی بھی کوئی امیر نہیں ہے اور آج کل مہنگھائی دیکھئی آپ کہاں سے کہاں بات کر رہی ہے بس آپ خود ہی کرتی ہوں ساتھ ساتھ آئیشہ میں ان کی بہن بھی موجود ہیں ان سے بھی ملوانا چاہتی ہوں آپ یہ بتائیے کہ یہ ان کے ساتھ جو ہی جو مسئلہ ہے ان کے ساتھ جو مسئلہ ہے یہ کتنے سال سے ہو رہا ہے تو کوئی ان کو انداد نہیں مل رہی کوئی سپورٹ نہیں ہے گوامن کی طرف سے تقریباً آٹھ سال ہو گئے ان کو پیرلائز ہوئے ہیں اور باجی بیچاری جو ہے بڑی مشکل سے کام کرتی ہیں گزارہ کرتی ہیں کبھی کبھی پوریٹ ڈروپ وغیرہ میں شروع میں پچھلی جاتی نہیں اب تو یہ بالکل پیرلائز ہیں تو گھر سے ہی نہیں نکل آجاً اب میں آپ کو ان کو آچا آجا آجا ان اب میں ان کے پاس دیکھئے جا رہی ہوں جو کہ فٹبول لگے ان سے بات کرتے ہیں ساي ملکم آئی اپنے آپ یہ بتائیے آپ نے کتنا عرصہ ٹیوم میں کھیل ہے بہت دہی ہے لیکن بچپن چھے فٹبول چونھے ہبار میں سالہ فٹبول چونہ سے سینئے ٹیوم میں آیا ہنگ کانگ ڈھانکوک سنگرپیر سب شاہر میں امان پاکستان سب میں چل جائے گا ہوں بڑا نام تھا شورپ سے اور پھالے جو یہ سب سب سے گئی ہوں اچھا یہ بتائیے کہ آپ کے جو پرالائز ہو اس کے بعد آپ کو کوئی گورمنٹ نے ہیلپ کی کوئی فون آیا کوئی پوچھنے آیا کوئی نہیں کسی نے کوئی کچھ نہیں کیا میرے اچھا آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے ساتھ کچھ نہیں کیا ساتھ ساتھ میں یہ بھی دکھانا چاہتی ہوں ان کے زخم بھی دکھانا چاہتی ہوں ان کے پیر پر یہ پورا کٹ لگاوا ہے اور اس کا بھی کوئی پوپر علاج نہیں ہے ان کو روزانہ ان کے ٹیٹمنٹ ڈاکٹرز نے لکھے دیئے مگر نہ دوائیں ان کی یہ خرید سکتے ہیں نہ ہی اس کا علاج کرا سکتے ہیں اچھا اچھا دوسرا 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 مجھے ان سے ان کاتون سے یہ بھی پوچھنا تھا یہ بتائیے کہ آپ نے جب آپ کو وارمنگ کی طرح سے ہیلپ نہیں ہوئی آپ نے بات کرنے کی کوشش کی تو کچھ ہوا ہے نہیں بیٹا بات کرنے کی تو کوشش کی تھی یہ سماح پر یہ ان کا انٹرویو بھی آیا اچھا انہوں نے بات کرنے کی بہت دفعہ کوشش کی مگر ان کی ہلپ نہیں ہوئی تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ ایک سٹار تھے کھلاڑی تھے ایک وقت تھا جب ان کے پاس لوگ آتے تھے لائن میں اور ان کے پاس پیسے بھی بہت ہے یہ ہلپ بھی کرتے تھے آج ان کو مدد کی ضرورت ہے تو جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں آئیشہ ہم ان سے کہنا چاہتے ہیں کہ ان کی ہلپ ہے یہ آئیشہ جی تھانکیو فاریا بلکل ان کو ہم ہم اپنے انڈیویجول لیول پہ کوئی کچھ کرنا چاہے تو پلیز کریں اس بری سیڈ کہ اتنے بڑی بڑی ہماری جو سٹارز ہوتے ہیں اور لیجنڈز ہوتے ہیں ان کو ان میں جا کے کوئی پوچھتا نہیں ہے جب وہ کچھ ٹاپ پہ ہوتے ہیں مانی یہ کیوں ہمارے ملک میں آیا نہیں نہیں دنیا یہی ہے جب تک آپ کا اروج ہے آپ کے پاس دنیا آپ کی فرینج اور ساملی ہے دور دور سے لوگ آرہے ہیں میرا حتم فلانا کبھی پوچھتے نہیں تھے بلکل جیسی زمال آیا آپ کو سب بھول گئے تو یہ تو فیسٹ ہے اس کے ساتھ جینا ہے آش نہیں نہیں ہمارے ملک میں ایسا ہوتا ہے ہم باہر یورپ میں باہر بھی ہوتا ہے پتہ والپیپلز ہوتا ہے میں جاتا ہوں کہ ان کے ہاں پر جو سٹارز ہوتے ہیں کسی بھی لیول پر جو سٹارز ہوتے ہیں میں نے نہیں دیکھا کہ وہ بہت بوری ہرندے مرزے ہوں زندگی میں مرزے ہوتے ہیں یا ایک بارلنگ ورڈ میں دیکھو میں بہت بہت بھی ہوتے ہیں میں ایورپ کی بات کر رہا ہوں امریکہ اور ایورپ کی بات اگر کرے تو وہاں وہ اپنے بڑے سٹارز تو بھی اس لیول پر لے کے آتے ہیں کہ وہ آسکرز میں بیٹھے ہوتے ہیں چلو وہ کچھ دخوا تو کر رہے ہوتے ہیں ہم تو وہ بھی نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں دکھاوا بھی نہیں کر رہے ہیں چلو دکھاوے میں کسی کی ہلپ ہو جائے ہم ایک ہے یہاں پر ہم آج بار